بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آس کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بادسہ اور اس کے نوکر کی بیوی کا عسق کا واقعہ بیان کریں گے پوری کہانی ضرور سنیے گا ایک بادسہ محل کے شت پر ٹھلنے چلا گیا ٹھلتے ٹھلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر پہ پڑی جس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی بادسہ نے اپنی ایک نوکرانی کو بلا کر پوچھا کس کی بیوی ہے یہ نوکرانی نے کہا بادسہ سلامت یہ آپ کے گلام فیروز کی بیوی ہے بادسہ پر اس عورت کا حسن و جمال کا نصہ چھا چکا تھا اس نے فیروز کو بلایا تو بادسہ نے کہا فیروز ہمارا ایک کام ہے ہمارا یہ خط فلا ملک کے بادسہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس گیا خط کو اپنے دکیے کے نیچے رکھا اور سفر کا سامان تیار کیا رات کو گھر میں ٹھارا اور صبح اپنے منجلیں مقصود پر روانہ ہو گیا فیروز اس بادسے بے خبر تھا کہ بادسہ اس کے ساتھ کیا چال چل رہی ہے ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوزل ہوا بادسہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کا دروازہ کھٹ کھٹایا فیروز کی بیوی نے پوچھا کون ہے بادسہ نے کہا میں بادسہ تمہارے سہر کا مالک ہوں عورت نے دروازہ کھولا بادسہ اندر آ کر بیٹھ گیا فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا آج بادسہ سلامت یہاں ہمارے گریف خانے میں بادسہ نے کہا یہاں مہمان بن کر آیا ہوں فیروز کی بیوی نے بادسہ کا مطلب سمجھ کر کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح سے آنے سے مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے بادسہ نے گسے میں آ کر کہا اے لڑکی کیا کہہ رہی ہو تم سائیت تم مجھ کو نہیں پہچانتی میں بادسہ ہوں تمہارے سہر کا مالک ہوں فیروز کی بیوی نے کہا بادسہ سلامت میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادسہ ہیں لیکن بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ سیر کو اگرچہ جتنی بھی زیادہ بھوک لگی ہو لیکن وہ مردہ کھانا شروع نہیں کر دیتا اور کہا بادسہ سلامت تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے بادسہ اس عورت کا باتوں سے بڑا سرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا لیکن وہ اپنا چپل وہیں پر بھول گیا یہ سب تو بادسہ کی طرف سے ہوا اب فیروز کو آدھے راستے میں آدھ آیا کہ جو خط بادسہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے اس نے گھوڑے کو تیجی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادسہ کے چپل پر پڑی جو جلدی میں بھول گیا تھا فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادسہ نے اس کو سفر پہ صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے فیروز کسی کو بتائی بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادسہ کے پاس واپس آیا تو بادسہ انعام کے طور پر اسے سو دینار دی فیروز دینار لے کر بزار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ توفے بھی خریدیں اس کے بعد گھر پہنچا تو بیوی نے سلام کیا فیروز نے سلام کا زواب لیا اور بولا چلو تمہارے مائکیں چلتے ہیں بیوی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو فیروز نے کہا بادسہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ بیوی نے کہا جیسا آپ چاہیں بیوی تیار ہوئی اور اپنے گھر اپنے سوہر کے ساتھ روانہ ہوئی دماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے توفے کو دیکھ کر وہ بہت خوص ہوئے اور فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینے گزر جانے کے باؤزود بھی بیوی کا حال تک نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس بھولایا پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا فیروز آپ ہمیں ہماری بہن سے گسے اور ناراضگی کا وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو کاجی کے سامنے پیس کریں گے اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہیں کیا ہو وہ لوگ اپنا کیس کاجی کے پاس لے گئے کاجی نے فیروز کو بھلایا کاجی اس وقت بادسہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا لڑکی کے بھائیوں نے کہا یا اللہ بادسہ سلامت اور کاجی صاحب کو قائم و تعلیم رکھے کاجی صاحب ہم نے ایک ہرہ بھرا باق درخت فلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹے پانی کا کونہ اس سکس کے حوالے میں دیا تھا اور اس سکس نے ہمارا باق گزار دیا سارے فلیں کھا لئے درخت کار دئیے اور کونے کو خراب کر کے بند کر دیا کاجی صاحب فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں فیروز نے کہا کاجی صاحب جو باق مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں میں نے انہیں واپس کر دیا کاجی نے پوچھا کیا اس نے باق تمہاری حوالے ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے لیکن ہم اس سے باق واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں کاجی بولا ہاں تو فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں فیروز نے کہا کاجی صاحب میں باق کسی بکس یا نفرت کے وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لئے چھوڑا کہ ایک دن میں نے باغ میں آیا تو اس میں میں نے سیر کے پنجوں کے نسان دیکھیں تو مجھے خوف ہوا کہ سیر مجھے کہیں کھانا جائے اس لئے سیر سے بچنے کے وجہ سے میں نے باغ میں زانہ بند کر دیا بادسہ یہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروج اپنے باغوں کی طرف آمن اور سلامتی سے لوٹ جاؤ اور نہ ڈرو اللہ کی قسم اس میں کوئی سپ نہیں کہ سیر تمہارے باغ میں آیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا نہ کوئی پتہ توڑ سکا اور نہ ہی کوئی فل کھا سکا وہ وہاں پر تھوڑی دیر تک ٹھہرا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا اور اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے قریب لگے مضبوط دیواروں جیسی دیواریں نہیں دیکھی اس کے بعد فیروج اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا یہ سب فیروج اور اس کے سالوں اور بادسہ کی اکلمندی تھی کہ انہوں نے سارا ماظرہ ہی مثالوں سے سلجھا لیا اور نہ تو کاجی کو پتہ چل سکا اور نہ درباریوں کو پتہ چل سکا اور نہ ہی کسی اور کو کہ آخر ماظرہ کیا ہے یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و ایار کے اپنے راز کو چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے اور میرے دوستو اپنے ہروں کا بھید کسی پر جاہر نہ ہونے دیا کریں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور سیر کیجئے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھئے گا تو دوستو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ